رام رام سبھی بھائیوں کو آپ سبھی کا سواگت ہے ہسٹیو ویلیج پر جیسے کی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہو یہ آپ کو پتہ لگی گیا ہوگا کہ یہ جو ہے ورمی کمپوسٹ یہاں پہ جو خاد ہے بنائی جاتی ہے پر یہاں پہ جو ہے دو طرح کی خاد جو ہے بائی صاحب بناتے ہیں ایک ورمی کمپوسٹ اور ایک سنجیونی خاد تو یہ کینچوہ خاد جو ہے ہماری سبجیوں کے لیے ہماری مطلب فصلوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ بڑیہ ہوتی ہے ورمی کمپوسٹ کو کہنچوہ خاد بھی بولتے ہیں تو ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے کہ یہ کس طرح بنائی جاتی ہے اور کیا پرسیس ہے اور اس کے کیا جو ہے فائدے ہیں اور یہ ہم کھڑے ہیں جس ٹھیک فاجلکا کے جو گاؤں بودھی والا پتھا ہے اس کی بلکل جو نیر کا پول ہے شگر میل کے پاس ہے ان کا جو ہے یہ فارم بنا ہوا ہے تو یہ ایڈرس جو ہے ابور فاجلکا مین آئی وے پہ پول سے پہلے ان کی جو فیکٹری یہاں پہ ہے جہاں پہ یہ ورمی کمپوسٹ اور سنجیونی خاد جو ہے تیار کرتے ہیں اور بھائی ساب سے پچھیں گے کہ یہ کس طرح ان کو آئیڈیا ہے یا کیسے انہوں نے کیا سوچا ہے اور کس طرح کا یہ پروڈکٹ جو ہے بناتے ہیں تو رام رام بھائی ساب رام رام جی آپ کا بہت بہت دھنیواز ورمی کمپوسٹ کے بارے میں میں ابھی آپ کو ساری جانکاری دے رہا ہوں ورمی کمپوسٹ میں کیا ہے کھالی جو انگریڈینٹ ہے وہ گوبر ہے گوبر کے علاوہ آپ کا پیور گوبر ہونا چاہیے بیسٹ کوالیٹی کا گوبر اور ورمز جو ہیں وہ ورمز اپنے آپ تیار کرتے ہیں گوبر میں ورمز آپ ڈالو گے گوبر آپ کا ایک دم تاجہ نہیں ہونا چاہیے دس پندرہ دن پرانا کیونکہ بہت گرم گوبر میں ورمز جو ہیں آپ کے سروائیو نہیں کر سکیں گے اس کے بعد دو چیزیں جو بہت خاص دھیان رکھنے والی ہے ورمی کمپوسٹ میں سب سے زیادہ دھیان رکھنے والی جو آپ شروعات سے لے کے بتاہیے شروعات سے گوبر مطلب گوبر کے آپ کی سیلیکشن کیسی ہونی چاہیے پندرہ بیس دن پرانا گرم نہیں ہونا چاہیے سیکنڈ کی آپ کی کنڈیشنز کیسی ہونی چاہیے آپ کیسی اس کو کلائیمیٹی کنڈیشن دوگے جس کے قارن آپ کے ورمز بڑے اور خات بھی بنے بیکینچویں بھی بڑے اور آپ کے خات بھی بنے تو اس کے لیے ایک تو شیڈ شیڈ مطلب چھایا چھایا ہونا بہت جروری ہے آپ کیونکہ جو یہ ورمز ہے ان کو دھوپ پسند نہیں ہے تو بینا جہاں دھوپ پڑتے ہیں یہ ورمز نیچے چلے جاتے ہیں اور ان کی کچھ ویرائیٹی بھی ہے انسینیا فویٹیڈا ورمز ہے اس کی یہ ویرائیٹی ہے تو یہ جو ہے جو بیسٹ کوالیٹی جو پروڈیوز کر رہے ہیں یہ آرگینک جو ورمی کمپوسٹ کی اور تھرڈ تینگ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پانی پانی میں بھی بیسیکلی یہ سب کسان بھائی جوڑے ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ اپنی جمینوں کا کئیوں کا کھارا پانی ہے اور کچھ میٹھا پانی ہے میٹھا پانی کی پرسٹ ریکوئیرمنٹ کھارا پانی نہیں کھارا پانی نہیں کھارا پانی نہیں کھارا پانی چلے گا کھارا ٹائپ کا پانی ہوتا ہے اس میں بھی csak یا نمکین پانی ہوتا ہے وہ نہیں چلتا ہے وہ نہیں چلے گا تو اس میں آپ کو میٹھا پانی پانی آپ کو گرمیوں میں دینا ہوگا تو ابھی جیسے میں نے ریسیکل Managed اس کے سپری mois پانی سے ان کو پانی آٹومیٹیکلی سنگل آن پر اپنیا پانی لگتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے تو ایک منٹ جو یہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں یہ بہت بڑی اجانکری جو ہے ان کو پوری 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 نولیج ہے اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ انہوں نے فوارے لگا رکھے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ جو ہے انہوں نے فوارے لگا رکھے ہیں اور یہ بارش جو ہے مالو ایک طرح کی بارش یہ فوارے جو ہے گوببر پہ کرتے رہتے ہیں اور کینچوے جو ہے ان کو یہ لگتا ہے بھی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے موسم میں کینچوے زیادہ مطلب گروہ کرتے ہیں تو اس طرح جو گوببر ڈال کے اور پھر انہوں نے فوارے لگا رکھے یہ کنٹینیو فوارے چلتے رہتے ہیں اور ایک کینچووں کو یہ لگتا ہے بھی آٹی فیشل بارش ہو رہی ہے مالو ایک طرح کی ان کو فیل ہوتا ہے بھی بارش ہے اور وہ جو جو ہے گروہ زیادہ کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے فرسٹ مالو سب سے پہلے چاہیے گوببر پھر بھائی صاحب نے جیسے کہ بتایا ایک اچھا پانی چاہیے آپ کو کینچوے تیار کرنے کے لیے آپ گرمے بھی کر سکتے ہو اگر راجستان کے بھائی میرے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں تو میں بتا دوں اگر گرمے آپ کو کینچوے گھات بنانی ہے تو بھائی صاحب جو ہے جیسے پرسیس بتا رہے بھی سب سے پہلے آپ کو گوببر کی سیلیکشن کرنی ہوگی بھی گوببر آپ کو لے نا بڑیا بھی جس میں کچھرا پلاسٹک فالتو کا جو ہے سمان نہ ہو پیور جو ہے گوببر ہو اور اس کے بعد میں آپ نے جو ہے باقی کا پرسیسن سے پچھے ہیں تو بھائی صاحب آپ بتاؤ بھی جو گوببر ہے گوببر آپ نے ڈال دیا کھڈا بنا لیا مالو پہلے پھر آپ نے بنا لیا شیڈ شیڈ لگانے کے بعد میں گوببر آپ نے بچھا دیا اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ نے ڈالنے کینچوے تو کینچوے کہاں سے ملیں گے اور کونسی ورائیٹی کونسی ہے جو زیادہ گروت کرتی ہے دیکھو انسینیا فولٹیڈا یہ ورائیٹی ہے اس میں آپ کو کیا دھیان رکھنا پڑے گا گوببر کو آپ کو یادی آپ پتیاں آپ کے پاس ہے سکھے پیڑ کے پتے ہیں تو اس سے بھی آپ اس کو کور کر سکتے ہو کچھ ٹائم کے بعد آپ دیکھو کہ چائی پتی جیسی خات بن گئی جو براون گوببر ہوگا جو پیور گوببر وہ کنورٹ ہو جائے گا بلیک چائے پتی جیسا یہ اس کی نشانی ہے کہ آپ کی خات جو تیار ہو گئی اس میں ایک تو سمیل ختم ہو جائے گی سمیل ختم ہوگی اس کا مطلب کہ آپ کے خات ایک دم ریڈی ہے اور یہ بتا رہے ہیں بھی اگر سمیل ختم ہو جائے تو اس طرح جو آپ کی خات آپ سمجھ لینا کی تیار ہے تو اس میں کلر جو بلیک ہو جائے گا اس کا ایک دم بلیک ہو جائے گا اس طرح وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو گوببر جیسے یہ آپ دیکھیں گے اس میں گوببر روٹین میں ڈالا گوببر ڈالنے کے بعد تھوڑا یہ آپ یہ مجھے تو یہ مجھے تو آپ بتاو گوببر روٹین میں ڈالا روٹین میں ڈالے ہوتے ہیں گوببر میں بڑا بڑا گوببر کا رہتا ہے اور یہ بیچ بیچ میں گوببر کے یہ جیسے ہسک ہوتی ہے وہ اوپر اوپر سے توڑی سی آگئی مطلب وہ گوببر انہوں نے کھا لیا اور اس کے بعد یہ توڑی بن گئی کچھرا اوپر کچھرا اوپر آگیا یہ کچھرا بھی کھا لیں گے یہ اچھا یہ فرس ٹیز میں آپ کو کوئی ایسے گوببر کا بڑا آپ کا وہ نہیں دکھرا بڑے ڈالے ٹائپ کچھ نہیں دکھرا وہ کھا گے یہ تیار ہونے کے بعد یہ ایک دم ایسے ہو جائے گا اور یہ کلر چینج ہوتا ہوتا میں ابھی آپ کو نیکس دکھاتا ہوں کہ کلر کیسے چینج ہو جائے گا ابھی وہ کیس طرح کا ہوگا آجاو تو آپ کو دکھاتے ہیں کینچوے بھی اور ایک یہ بھی بتا رہے ہیں کین کا کلر چینج ہو جائے گا جب کینچوے کھائیں گے نا تو یہ ڈلے ڈلے آپ کو جو گوببر کی یہ دکھائی دے رہے ہیں یہ کچھ نہیں رہیں گے بلکل جو ہے پروپر بلیک کلر کی جو ہے خات آپ کے لیے جو ہے تیار ہو جائے گی تو ابھی بھائی ساب وہ آپ کینچوے اس میں دکھا سکتی ہو بھی کس طرح کے آجاو ابھی جیسے یہ ہے اس کو آپ ہٹ آوگے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اس طرح کے کینچوے جو ہے بربر کے یہ جو ہے یہاں پہ پڑے ہو ہیں اور یہ جو ہے گوببر کو کیا کرتے ہیں مالو یہ گوببر ڈالا اس کو یہ کھا کے جو کھا تیار کرتے ہیں وہ وہی جو ہے ورمی کمپوسٹ بول سکتے ہو یا کینچوہ کھا جو ہے بنتی ہے اور اس میں جو کتنا ٹائم لگتا ہے کیا ہے وہ بھی ہم بات کریں گے یہ دیکھو بھائی ساب جو ہے دکھا رہے ہے ہی سائٹ آجاو یہ دیکھو کینچوے جو ہے پوری یہ سارے کے سارے کینچوے ریڈ کلر کے ہیں ہاں یہ ریڈ کلر کے ایک دن چھوٹے کینچوے آپ کو دیکھیں گے بھارک ہاں جی دیکھ رہے ہیں ہاں دیکھ رہے ہیں اس میں یہ دیکھو یہ آ رہے تو یہ دیکھ لوگ جیسے دھوپ لگی نا ان کو یہ دھوپ سے یہ اپنے آپ اندر چلے جائیں گے ابھی نیچے کی سائٹ جائیں گے اب اگر آپ کو مالو اوپر کی سائٹ جو گوبر ڈالا ہے وہ تیار کرنا ہے تو آپ کو جو ہے ٹینٹ لگانا پڑے گا شیڈ شیڈ جو ہے مالو ایک طرح کا ٹینٹ آس بول سکتے ہو یا جو بھی آپ باغڑی میں سمجھ لو یا ہریانوی راجستان ہی سبھی کسان بھائی اچھی سے سمجھتی ہیں کہ ان کو جو ہے cover کر کے رکھنا پڑے گا تو ایک بات بتاؤ ایک ٹرالی گوبر ہے اس کو سب سے پہلے جو اگر کسی کوئی چھوٹا کسان بھائی اس کو سٹارٹ کرنا چاہے تو اس کو کتنے کینچویں لے کے آنے پڑے گے کم سے کم دیکھو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایریا کتا ہے اور کتا ہے اگر مالو ایک کنال ایک کنال ایریا ہوگا دیکھو ایک کنال میں آپ پورے کو آپ کو بیٹس بنانے پڑے گے لائن میں تاکہ آپ کو پانی بھی ٹھیک سے مل جائے اور اس کو شیڈ بھی آپ پکا کرنا پڑے گا نہیں اس میں آپ پکا کر سکتے ہو اگر پکے میں سیمنٹ نہیں لگا نہیں ہے آپ کو خلی انٹے لگا سکتے ہو کیونکہ جو انٹوں کی ضرارے ہوتی ہے اس میں بہت بار کینچویں اس کے اندر اپنے آپ چلے جاتے ہیں جب آپ خواد اوپر سے اٹھاتے ہو تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے جیسے اپنے دو یا تین ٹرالی یادی خواد اپنے ڈالتے ہیں تو اسے پونی ٹرالی تیار ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگا لو کی پچاس کوئنٹل یادی خواد ایک ٹرالی میں اگر پچاس تیسرا حصہ رہ جاتے ہیں تیسرا حصہ ہاں مان لو اگر دس کوئنٹل آپ نے گوبھر ڈالا ہے تو تین کوئنٹل آپ کو جو ہے خواد تیار ملے گی ہاں اور میرا ٹائم میں کم سے کم دو مہینے لگتے ہیں دو مہینے ہاں ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کے کینچویں کتنے ہیں اس میں اس میں کتنے کینچویں چاہیے دیکھو میرا جو کہنا ہے انیشل سٹیز پہ کوئی بھی جنا ہے یا دی نیا کام کرتا ہے تو بہت زیادہ اس کو ایسے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بیس کلو پچیس کلو تک آپ ڈال سکتے ہو یا دی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا ایک دم ٹھیک چل رہا ہے تو وہ بھی بڑھ جائیں گے اور اس کے بعد آپ نیکسٹ اور اپنا بڑھا سکتے ہو بڑھا سکتے ہو مطلب میں یہ چیز سجست نہیں کروں گا کہ آپ آگا دوڑ پچھا چھوڑ جو ایک اپنے کا ہوت ہے ویسا میں کبھی نہیں سجست کروں گا کہ آپ کو جب پرفیکشن آپ میں کسی بھی چیز کے لیے آپ کو آ جائے کہ آپ کو آپ اس چیز میں پرفیکٹ ہو گئے ہوں آپ کو سارا پتہ لگ گیا کہ آپ کے کیسی کنڈیشن ہے آپ کا پانی کیسے ہے دو بڑھا ہو اثر ویس کیا ہوتا ہے کہ روٹین میں اپنے دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے بیٹ بنا لیے یہاں پہ بھی ایسے ہوا کہ لوگوں نے بہت بڑے بڑے بنا لیے اس کے بعد کئی مین پاور کی پرابلم آئی کبھی کچھ آئی اتنا کرو کیونکہ دیکھو وہ بھی جیو جنتوں ہیں جیسے اپنے کوئی جانور ہے ان کو مارنا بھی وہ چیز نہیں ہے ایک پرسیس کے ساتھ سے کرنا ہے آپ نے بہت سارے بڑھا لیے آپ سے کابو نہیں آیا وہ سارے مر گئے تو وہ چیز بھی ایک اپروپریٹ نہیں ہے وہ بھی ایک چیز بڑیا نہیں ہے تو سبھی کسان بھائی سن لوگ کہ اگر آپ نے کینچوک ہاتھ تیار کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو انٹوں کا بیٹ لگانا پڑے گا اس میں سیمنٹ نہیں ڈالنی دراریں چھوڑنی ہیں اور اس کے بعد میں آپ نے ڈالنا ہے گوبر سیمنٹ کیوں نہیں ڈالنی ہے کیونکہ جب اس میں کئی بار کیا ہوتا ہے جیسے بارش زیادہ ہو گئی تو یہ دی اس میں پانی رہ گیا تو سیمنٹ نہیں ہوئے گا تو گارہ بن جائے گا وہ اور نیچے سے وہ گوبر کیا ہے جم جائے گا وہ اور اس کے بعد جدی آپ اس کو ہلاو گے کوئی کسی سے ہلاتے ہو کوئی خورپے سے ہلاتے ہو تو وہ کٹیں گے کینچوے تو بیسیگلی جو ایکسٹرا جو بھی پانی ہے اس کی سیپیج ہو جائے اور یہ جو کینچوے کہاں سے ملتے ہیں مین پر پرستو کے کیا کیا حساب آتے ہیں کتنا کیجی آتا ہے اس میں کیجی کا ایسے نہیں ہے جو بھی ورمی کمپوز تیار کر رہا ہے اس کے پاس ایویلیبل ہے تو آپ کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں اگر مالو یہاں سے لینے ہو کسی نے تو آپ دے دوگے ابھی ہم دیتے نہیں ہے کیونکہ میرا ابھی بہت ابھی چھوٹا پروجیکٹی لیکن ہاں یدھی کوئی کرنا چاہے تو ہم دے سکتے ہیں تو اس کو کیا پرائز ہوگا پرائز نیر باکت 500 روپیز کیجی کیونکہ جب میں لے کے آئے تھا تب تو میں 1000 روپے کیجی کے حساب سے لے کے آئے تھا لیکن میرے پاس کافی ہیں تو میں بتا رہا ہوں کہ اس لیٹ تک آپ کو کہیں بھی مل جائیں گے 500 روپے کیجی کے حساب سے مل سکتے ہیں اگر ایک چھوٹا کسی نے 10 بائی 10 کا تیار کرنا ہو یا 20 بائی 20 کا تو آپ کے حساب سے ایک اندازن کتنے کیچویں جو لگیں گے دیکھو اس میں 10 کیجی آپ ڈال سکتے ہیں 10 بائی 10 میں 10 کیجی آپ ڈالاؤ اس میں آپ کو 10-15 دن میں ریزلٹس پتہ لگنے لگ جائیں گے اور کینچویں بھی گروہ ہوں گے اور پھر ان کو جو آپ بڑھا سکتے ہیں آپ اپنے لیول پر بڑھاؤ آپ کو کیوں پرچیز کریں آپ بڑے تک جو ہے یہ کام ہے بڑی اترکی سے جو کر سکتے ہیں اور بڑے سکیل پر ابھی تو ان کا یہ بائی صاحب جو بتا رہے ہیں ملکہ اتنا چھوٹا پروجیکٹ بھی نہیں ہے یہ کافی جگہ جو انہوں نے بہت ہی منت کی ہے کافی ٹائم لگائے اس میں پوری اپنی جو سٹیڈی انہوں نے لگائی ہے اور فاجلکہ سے آئی یہ تو فاجلکہ سے یہ آن پہ آکے پوری سام سنبھال کرتے ہیں تو اتنا چھوٹا بھی نہیں بول سکتے یہ بھی میرا شوکی ہے کیونکہ پروفیشنلری میں ایڈوکیٹ ہوں ہاں تو یہ وکیل ہیں وکیل جو ہے وکیل صاحب جو ہے وہاں سے فاجلکہ سے ویک میں مطلب ایک دو بار یا تین بار یہ آکے پورا پورا مینجمنٹ یہاں پہ کرتے ہیں پیشے سے جو ہے یہ وکیل ہیں تو پھر بھی انہوں نے مالو اس چیز کو بنایا ہے بھی مالو جو ہماری بچوں کے لیے پیڑیوں کے لیے ایسی خاتیار کر کے دے گی جس سے اگنے والی جتنی بھی سبجیاں یا جن سے کوئی بھی اگر فروٹ آپ لگاؤگے یا یوز کروگے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ یہ ویداؤٹ ہے پیشتی سائیڈ کا سارا کا سارا ان کا باغ بھی یہ جو ہے سبجیاں بھی ہے یہ جو بڑی اطریقے سے یہاں پہ اورگینک کھیتی کرتے ہیں اور ہے اورگینک پہ ان کا جو ہے فوکس بنا ہوا ہے تو سنجیونی خات کے پار ہم بتاؤ بھائی ساب آپ نے یہ تو بتا دیا سنجیونی بھی میرے ایک پروڈکٹ ہے اس میں جتنہ بھی اگریکلچر اور رولر ویسٹ ہے اس کو ڈمپ کر کے ہم تیار کرتے ہیں ڈمپ پتلا وہ ایک ایناروبک پروسیس ان دا اپسنس اف ایئر اینڈ سن لائٹ اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں دبا دیتے ہیں دو تین مہینے میں وہ کیا ہے جیسے ہیومس ہوتی ہے اس سے وہ ساری کی ساری جو خاد ہے گل جاتی ہے ایک دم تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو ریفائن کرتے ہیں اندر مشینز ہیں اس میں ریفائن کرتے ہیں کوئی ایکسٹر کچھرا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور اس کو ہم پھر فروٹی فائی کرتے ہیں فروٹی فائی کیا ہے کی جیسے بیسیکلی کیا ہے کی نیم کیک جیسے نیم کیک میں کھاراپن ہوتا ہے بیٹرنیس جسے اپنے بولتے ہیں اور نائٹروزن ہوتا ہے فور تو فائی پرسنٹ ایسی کسٹر کےک ہے مہوہ کےک یہ سب ڈی آئیل کیک ہوتی ہے مطلب ان میں سے تیل نکالنے کے بعد جو بچتی ہے وہ والی کیک اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں جیسے فوسفورس کے لیے بون میل ہے تو الگ الگ ہم انگریڈینٹس اس میں ایڈ کرتے ہیں تاکہ اس کا ریزلٹ اور اچھا ملے بڑیہ ملے تو بھائی سب ایک بات اور بتاؤ پی یہ جو آپ نے مالو کینچوے کھات پر واپس آ جاتی ہے ایک بار ہاں ہاں کینچوہ کھا دیکھ آپ نے سارا سیسٹم بتا دیا ابھی اتنا اگر دس بھائی دس کا کرنا آپ کو دس کے جی کینچوہ پڑے گا اور پر کے جی پان پان سو روپے جو ہے آپ کو یہاں سے ملے گا باقی تو جی روپے کی مالو خات دس بھائی دس بیٹ لگا تو مالو آپ کا خرچہ ہو گیا پانچ آزار روپے یہ ہو گیا پانچ آزار روپے کے آپ کھوڑی دیکھو کسی کے پاس گوبر خود کھوڑ 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 میں تو الٹا یہ بولتا ہوں کہ گاؤں میں سب ایک دو دو پشو رکھتے تو یہ کام ہر جنا مطلب ہر گھر میں آج اپنے گوبر اکٹھا کرتے تو اس میں کیا کرنی ہے کہ کچھرا نہ آئے پلاسٹک نہ پلاسٹک نہ گھر کھوڑ 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 دیکھو گوبر اٹھانا تو ہے پانی کا اچھا ریجمنٹ کر لیا تو کھوڑ گوبر ایک دھیری رکھو پرانا گوبر ہوتا جائے گا اس میں کھوڑ پرانے والے سے اپنے ورمز اتارے مطلب کھلی یہ پروسیس یہ کہ آپ کو دیکھنا پڑے گوبر پرانا ہوگا تو اس کو کھوڑ 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 کھتوں میں ڈالو اپنے گھر تھی کیا کھوڑ 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 جو نمی ہوگی وہاں پر چلے جائیں گے اور نیچے چلے جائیں گے آپ اوپر کی چار انچ پانچ انچ چھے انچ یا پتار لو خات دھیری اس میں نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے ہاں اس میں دیکھو ایک دم چھوٹے اتنے چھوٹے بارک بچے آئیں گے جو جیسے اپنے بہت دھیان سے دیکھو گے تو دیکھیں گے یا انڈے آئیں گے تو اس میں آپ کو کیا دکت ہے اس نے آپ نے اپنے کھیت میں ڈالیا تو وہ کھیت میں بھی تو بڑھیں گے نا ہاں کھیت میں بڑھیں گے اچھا ایک بات اور جو مالو آپ نے کینچوے تو نکال لیے جو نیچے خات بچ گی کینچوے بچ گے پھر ان کے اوپر اور گوپڑ ڈال دو نیچے وہ وہی سیم رہے گی وہ سیم رہے گی اس کو مچ چھیڑو آپ کیونکہ دیکھو وہ والی چیز جو ہے وہ ایک دم ان کو بیسٹ ایٹمسفیر ملا ہوئے کینچوے کو کینچوے وہ ان کا گھر بن گیا وہاں پہ وہ سروائیو کر رہے ہیں آپ نے اوپر کی اتاری ادھر ڈال دو سپورٹ کر لو آپ کا گوپڑ یدھی گرم ہوا تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو آپ کو نیچے تھندک ہے نا تو کینچوے آپ کے تھندک میں ہو جائیں گے اور جیسے جیسے آپ کا گوپڑ تھندک ہوتی جائے گی پانی آپ دیتے رہو گے تو دھیرے دھیرے اپنے اوپر آتے جائیں گے تو یہ جو کینچوے ہیں یہ بھائی صاحب نے بتایا کہ ان کا پرسیس یہ ہے بھی جو آپ نے اوپر کو اوپر ڈال دیا تو یہ جو اپنے آپ تیار ہوتے رہتے ہیں اور اب جو ہے موٹا موٹا ان سے پوچھ لیتے ہیں آمدن کے بارے میں بھی اگر کوئی کسان بھائی کرنا چاہے تو اس کو کتنا خرچہ تو میں نے بتائی دیا بھی دس بھائی دس کا بنا ہوگے تو آپ کا چھے جار روپے مان کس لوگ خرچہ ہے اور اچھے نہیں ایک ازار انٹوں کا بھی لگا لو آپ ساتھ جار کر لو اور ٹینٹ کا لگا کے ساتھ ساڑے ساتھ روپے خرچہ ہے تو بھائی صاحب یہ جو اگر کوئی چھوٹا دس بھائی دس پہ لگا دے تو اس کو ایک سال میں کتنی آمدن ہو جاتی ہے کہ آمدن کا آپ کہہ رہے ہو اس میں کوئی فکس آنکھڑا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا کئی چیزیں کئی چیزیں ایسے ہوتی ہے کہ جس میں آپ ججمنٹ نہیں کر سکتے جدی آپ گھر میں سبجیاں ہوگا لیتے ہو ایک چھوٹی سے اگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو گھر میں آپ نے دس پہ دس کی کیاری ہے آپ کھا جو سبجیوں میں کر رہے ہو تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے دلی کی سبجیاں بجار سے آپ نہیں لاتے تو اسے آپ کو کتنہ بینیفیٹ ہوتے آج کوئی بھی چیزیں مارکٹ سے لاؤ گے یا اپنی کرو گے تو اس میں آپ کو کتنہ بینیفیٹ ہوگا تو یہ سب چیزیں کیا ہوگا کہ آپ کی ہیلتھ پر آپ کتنہ بیسٹ کھا رہے ہو مطلب بینیفیٹ ہوگا آپ کا مطلب لائف ٹائم کا بینیفیٹ ہے جس کو آپ جج نہیں کر سکتے جی آپ کی اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنہ سلاب ہے کیا ہے جیدی ہاں جیدی آپ نے بڑھایا آپ کا کام کرنا ہے کہ جیدی آپ کے بزنس کرنا ہو تو آپ دیکھو اس کو دھیرے دھیرے بڑھاؤ دھیرے بڑھانے کے بعد آپ کو جیدی کوئی آپ اپنے آس پاس سے اب اس کے بعد آپ سے جیدی کوئی ورمز لیتا ہے تو آپ ان کو ورمز ہیل کرو آپ کے پاس ایکسٹرا خاد ہوتی ہے کیونکہ ابھی کیا ہے کہ یہ ورمی کمپوسٹ کا اتنا چلن ہو گیا ہے کہ کتنی بار ایسا ٹائم آتا ہے کہ آپ کے پاس خاد ایویلیبل ہی نہیں ہوتی ابھی آپ پوری نہیں آ سکتے پوری نہیں آ سکتے تو اس میں کیا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے سکیل پر دس جنے کام کر رہے ہیں آج چھوٹی سی بات میری پاس عبت نہیں ہے آپ دو میرے تین میرے ویٹ کرو تو آپ چھوٹے لیول پر آپ کر رہے ہو تو آپ کسی کے ساتھ بھی ٹائی اپ کر سکتے ہو اور یادی میرے کو آپ پہ فیتھ ہے کہ آپ کا اچھا ہے آپ ایک دم پروڈکٹ آپ بہت اچھا کر رہے ہو ملاوٹ کوئی نہیں کر رہے تو میرے کو کوئی دکیت نہیں ہے کیونکہ جس نے میرے سے لینی ہے اس نے میرا فیس دیکھنا ہے وہ اس نے میری کوالیٹی دیکھنی ہے اور میرے کو پتا ہے کہ آپ میرے برابر آپ قوالیٹی دے رہے ہو تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے مارکٹنگ کے کوئی پرابلم نہیں ہے مارکٹنگ اس میں کوئی دکت نہیں ہے بیچنے کی کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ یہ تو وہ پردیکٹ ہے جو آپ کو مطلب ہے آپ کو جو ایک کسٹمر ہے ان کو ویٹ کروانا پڑے گا لیکن آپ ان کا پورا لیکن اس میں میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں کیا ہے کہ آپ کو ایک قوالیٹی رکھنے پڑے گی کہ جب آپ کی یہ دیکھیں تو وہ تو اس کا ریزلٹ بھی سامنے والے کو ملے گا کیونکہ دیکھو جس نے اپنے خیت میں ڈالا جس نے میں خیت میں ڈالا اس نے ایک کہیں سے لی سپوس کر لو اس میں ایک بہت ایک دم بیسٹ کوالیٹی کی پیور ورمی کمپوسٹ لی تو جب وہ دو تین مہینے بعد جب بھی وہ دیکھے گا اس کو بھی لگے گا کہ خیت میں کینچوے کان سے آگئے کیونکہ بھی کیسے آگئے کیسے آگئے تو وہ آدمی جو ہے وہ ویٹ بھی کر لے گا کہ میرے کو لینی ہے تو وہی لینی ہے کیونکہ میرے کو خیت میں اس کا ڈبل ریسپونس میں بھی بڑیا ڈالنا ہے اچھا اب ایک بات بتاؤ اگر کوئی بیجنس کرتا ہے اس کا ایک ہوتا ہے بھی دیکھو ہم موٹیویشن ویڈیو بنا رہے ہیں تو ان کو ایک ایک آئیڈیا اگر ایون کوالٹی دے گا اگلا ایون کوالٹی دے اگر منت کرے بندہ تو ایک آئیڈیا سے آپ کو اس کو کتنا بینیفیٹ ہو سکتا ہے دیکھو میں بتاتا اس میں کیا ہے کہ دیکھو یہ سارا مینولی کام ہے دیکھو آج یادی میں لیبر سے کام کروا رہا ہوں تو نو ڈاؤٹ میرا پروفٹ کم ہوگا کیونکہ میرے کو سارا کام لیبر کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہنا پڑے گا میرے کو ان کو بھی پی کرنا پڑے گا یادی گھر میں کوئی یادی تیار کر رہے ہیں اپنی لیول پر تو یادی وہ روٹین میں کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے ان کو کیا لگا وہ سارا جو بنی ہو یہ جو خات ہے یہ کتنے کے جی جاتی ہے یہ خات تو ایسے نا کی آپ اس کی ہم جیسے پیکنگ کیا ہے اس کی پیکنگ روٹین میں نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے جو ورمز ہوتے یادی آپ پیک کرو گے ان کو اکسیزن نہیں ملے گی اندر اندر مر جائیں گے چھوٹے موٹے تازہ دینی چاہیے تازہ دینی چاہیے آپ کے تازہ یوز ہو جاتی ہے کوئی ایسی دکت نہیں آتی ہے اور پانچ سو روپائی پانچ سو روپائی ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ دیکھو آپ کتنی ٹرالیاں آپ کر رہے ہو ٹرالیاں میں سے آپ کتے کوئنٹل آپ کا ڈیٹرن آ رہے ہیں اور یہ دیکھو کتنا کمارے ہو کتنی ڈیٹی دے رہے ہیں اس میں ایک اور بھی چیز ہے یادی کسی نے اس کو ایسے آہ فردر لانگ رن کے لیے لیے نا ہے تو آپ چاہے آپ کو کیا فرق پڑے گا یادی آپ یادی نہیں بھی بیچو گے تو اتھے آپ کے ورمز تیار ہو رہے ہیں آپ اتھے اس خات کو بھی آپ کیا کھات میں بھی دیکھو انڈے بھی ہیں اور چھوٹے بچے بھی ہیں آپ اس کو بڑھا لو دو سال ویٹ کر لو اس کے بعد اکٹھی بیچ لو آپ ٹرالیاں کی ٹرالیاں بیچ لو اور وہ خات خراب نہیں ہوتی نہیں نہیں وہ آپ نے ڈال دی نا ان کو ورمز کو کھانے کے لیے تو آپ نے گوبر پھر دے دیا دے دیا نہیں جو اگر ہم نے ایک سائٹ نکال لی آپ نے اس کو مطلب نیچے سے ورم سمیت ہی خات نکال لی مطلب یہ نہیں آپ بیچنے کے آپ موٹ سے نہیں کرو آپ سو لو کہ میں سال دو سال میں اتنا بھڑھا لو کہ اس کے پاس نے ٹرالیاں کا مال نکلے دیکھو ایک آپ نے ایک ٹرالی سے کام شروع کیا اس کے بعد یہ دی آپ کا آپ کی پروڈکشن اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بار میں سارے بیڈ بھرنے ہو تو آپ کو پچاس ٹرالیاں چاہیے تو کہاں کا بھی آپ کے پاس کتنے بیڈ ہے میرے پاس ابھی پہلے میں نے ایک شیڈ بنایا میں نے ایک شیڈ میں میں نے پہلے آپ کو بتائیے دس بھائی دس کامان لوگ میں نے الگ لگ طریقے سے بنایا ہوگا میرا ایک تو بیڈ پہلے میں نے بنایا پندرہ بھائی پندرہ کے پندرہ بھائی پندرہ کے میں نے ان کے ساتھ میں ان کی باؤنڈری بھی دی میں نے خلی ریسپونس دیکھنے کے لیے کہ اس کا کیسا رہتے ہیں اس کے بعد فردر میں نے ایک بیڈ میں میرے کو لگا ورمز میں بہت زیادہ ہیں تو پھر میں نے ایک اور بنایا دو اس میں میں نے کیا کیا اس میں میں نے اسٹرکچر اے کچھ نہیں بنائی خالی اس میں پلین فرش کے اوپر حد رکھنے شروع کر دی پہلے میں تومی نے پکی خالی باؤنڈری بنایا ان کی جسے پندرہ بھائی پندرہ کے وہ بنا لئے کھانے بنا لئے اس کے بعد میں نے بنایا کیسے کو لڑا مشکل ریکھا کیا فرش کے اوپر کیوں نہ اس کو لمبہ لمبہ بیسی رکھا جائے اس میں بھی میرے کو بہت اچھا راسپونس ملا اس کے بعد میں نے ایک اور بڑھایا اس میں میں نے کیا کیا ہے کہ دس بھائی دس میں نہ کر کے میں نے ایک ڈیٹھ سو فٹ لمبی لائنی بنا لیا دس بھائی ڈیٹھ سو گئی بنا لیا وہ اس لیے کہ ڈیٹھ سو فٹ لمبا ہے ابھی جو یہ گوبر آپ لے رہے ہو یہ پرچیز کرتے ہو یا پرچیز پرچیز کیا ریٹ کرتے ہو پرچیز یہ اپنے کو مطلب جیسے کیا ہے کہ میں اپنی لیبر اپنا ٹریکٹر ٹریکٹر نہیں کرتا میں کھلی ایک جیسے کونٹریک ڈال دے ڈال دے ٹرالی کے حساب سے میں اس کو پے کرتا ہوں اور آل موسٹ یہ میرے کو بائیس سو سے تیہیس سو روپے ٹرالی کا پڑتا ہے پڑتا ہے ہاں اچھا اب میری بات اگر کوئی کسان بھائی بڑیا گوبر ہو تو آپ کو دینا چاہیے وہ دے سکتا ہے ایک دم دے سکتا ہے یہ بات ہے یادی یادی میرے کو وہ گوبر اپروپریٹ لگا میرے آپ کو صحیح لگا ہاں ہاں کیونکہ آپ میرا بڑا جتا بھی آپ گوبر دیکھو گے نا آپ دیکھو کہ سارا ایک ہی کوالیٹی کا ہے ایک ہی کوالیٹی کا ہے اور بڑی ہے ایک بھی اس کے اندر باقی باقی بائیسہ بھی یہ ہے جو کسان ہے نا وہ تو آپ نے جو جیسے پہلے بتا ہے ابھی وہ اپنی گلتی سے گوبر کی جو ہے خراب کرتا ہے باقی پشو تو گوبر جو ہے بڑی ہے دیتے ہیں ہاں تو وہ وہی تو دھیانک نا آپ نے کچھرا پلاسٹک اور کچھ نہیں ڈالنا اور یہ جو ہے بتا رہے کہ اگر ان کی ٹرالی جو ہے اگر یہ لیں گے تو دو جار بائیس ہو جو ہے یہ ٹرالی لیتے ہیں اور بڑیا گوبر ہوا سیلیکشن جو ہے یہی کریں گے ان کو اگر لگا صحیح ہے تو آپ جو ہے یہاں پہ جو ہے ٹرالی دے سکتے ہو تو بھائی صاحب سے جو ہے بات کر کے بہتی بڑیا لگا اور یہ دیکھو آپ نے میں ساری کی ساری جان کری جو ہے ورمی کمپوسٹ کی اور کینچوا خات کی جو ہے آپ کو دے دیا ہے اور بہتی بڑیا خات جو ہے یہ بھائی صاحب بناتے ہیں اور پہلی بات یہ ہے کہ ایک ویل ایڈیوکیٹڈ اور پیشے سے جو ہے وکیل ہیں اور پھر بھی جو ہے یہ کام جو ہے کر رہے ہیں اورگینی کھیتی کا تو ہم جو کسان بھائی ہیں خود ہمیں تو یہ کام جو ہے پہلے کرنا چاہیے اور بھائی صاحب نے بہتی اچھا بتایا کہ جاتا نہیں تو اگر آپ گھر کی سبجیاں لگاتے ہو ان کے لیے تو یہ کری لیا کرو تو اگر چیز میں آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں روٹین میں ہم لوگ یونیورسٹریز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ پروفیسر سے بات چیت ہوتی ہے بہت ہم سیمینرز اٹینڈ کرتے ہیں واقعی ہیں تو اس میں اب کیا ترینڈ آگیا ہے آپ سپوس کرو آپ کے کھیت میں پندرہ بوٹے لگے ہوئے تو کیا ہوتا ہے دو بوٹے پیلے ہو گئے تو اپنے کیا کرتے ہیں فٹا فٹ اپنے کو لگتا ہے سپری کر دو اس کے اوپر کرتے ہیں روٹین میں کرتے ہیں نائنٹی پرسنٹ جنے کرتے ہیں کبھی آپ نے سوچا ہی کہ وہ دو بوٹوں کے اوپر پیلے ہو گئے باقی آٹھ ٹھیک ہے آپ کے ان کے اوپر آپ نے سپریے کر دی تو کیا وہ ٹھیک ہو جائیں گے بیسیکلی آپ کو اس کی روٹ تک جانا پڑے گا اس کی جڑوں میں کوئی پروبلم ہے جس کے قارن وہ میٹر آپ کا اندر اس کا جان نہیں رہے جس کے قارن وہ کمجور ہوئے باقی سہی ہے باقی سہی ہے مٹی ساری مطلب آپ کو جو گراؤنڈ لیول میں جو دیکھنا ہے نا کی اوپر سپریس کی طرف نا جہان کر کے آپ سوائل کی قوالیٹی بڑھاؤ آپ کو جو ڈالنا ہے نا جمین میں ڈالوں جو ہے وہ بڑھاؤ آج سے سمجھ لو اپنے انسیسٹرز تھے وہ کیا کتا یوریا ڈالتے تھے ایک چھوٹی سی بات ہے ایک یوریا کا کتنا بیگ آپ کا ڈالتا تھا دیکھو ہی آدھا ایک ڈالتا تھا آدھا 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 چار چار ڈال رہے ہیں آلو کی کھیتی میں بھائی یہاں پہ جو ہے یوریا ڈی اپی ملا کے دس دس کٹے جو ہے کسان ڈال رہے ہیں دیکھو جمین کا ایک سیچوریش سبجیاں کھا رہے ہیں یا اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تو وہ تو جہر ہے تو یہ چیز میں سمجھنے پڑے گی اسی لیے یہ ویڈیو جو ہے میں بنا رہا ہوں کیوں کیونکہ اس طرح کی کھات جو ہے اور کہ نہیں کھاتا آپ تیار کیا کرو اور کم سے کم زیادہ نہیں تو سبجیوں میں کم سے کم یہ یوز کر کے اپنے بچوں کا جو ہے ہیلتھ آپ بڑیاں رکھ سکتے ہو تو یہ جتنی بھی کینچوے سے جو جو ہے تیار ہوتی اور اس میں زیادہ پرسیس نہیں بس سمجھنے کی بات ہے بھی ٹیکنیک سمجھنے ہوگی آپ کو اور اس میں پورا فوکس کرنا ہوگا تب جا کے آپ یہ اس میں جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے یہ بہتی بڑیا بیجنس ہے اور بڑا بیجنس ہے جیسے کی بھائی صاحب نے پہلے بتایا بھی وہ ہوگا آپ کی کوالیٹی پہ اگر آپ کی کوالیٹی اچھی ہوگی ایون ہوگی سیلیکشن آف گوبر آپ کی بڑیا ہوگی اور پانی کا سکتما بڑیا بھائی صاحب جو بتا رہے تھے کی وہ تو لگانا ہی ہوتا ہے تو بھائی صاحب سے ملکے جو ہے بہت اچھا لگا اور ملتے ہیں نئے ویڈیو میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور یہ ویڈیو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا کیونکہ کسان بھائیوں تک یہ جو اچھی جان کر انہوں نے بتائی ہے وہ ہر بھائی تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے رام رام